یہ خبر جہاں رائیپور میں ایک بار پھر سے ہوگا ٹوٹل لوگ ڈاؤن نہ پھل ہوں گے نہ سبزی نہ راشن اور نہ ہی ملے گا پیٹرول کڑھائی سے اس لیے تاکہ لوگ گھروں سے بے وجہ نہ باہر نکلیں اور اس بار کا لوگ ڈاؤن کافی سخت ہوگا 21 ستمبر کے رات 9 بجے سے 28 ستمبر کے رات 12 بجے تک رائیپور ٹوٹل لوگ ڈاؤن رہے گا دودھ کی دکانیں صبح 6 بجے سے 8 بجے تک اور شام 5 بجے سے 6 بجے تک سنچالت ہوں گے اس بار عام ناغری کو نہیں ملے گا پیٹرول کیول شیاس کی کاری کے لیے سنچالت ہوں گے پیٹرول پمپ اس کڑھائی کے لیے کیول پرشیاسن ہی نہیں جنیتہ بھی ذمہ دار ہوگی اور آج رویوار کو بھی بازار کھول دیے گئے ہیں بھیوکو کابو کرنے کے لیے ہر جگہ پولیس تینات کر دی گئی ہے اور زیادہ جنگاری کے ساتھ سپریہ پانیہ ہمارے ساتھ لائیپ جڑ گئے ہیں لکڈاؤن ہوگا لیکن کیونکہ کل سے لکڈاؤن ہوگا اس میں آج تھوڑی چھوٹ دی گئی ہے تو آج سی کل تک کا جو سفرے وہ کیسی جنتہ تیہ کر رہی ہے کیونکہ پہلے سی سامان خریدنوں کو لے کر کے تیاریاں ہیں پولیس پرشیاسن کی مستعدی ہے لیکن کل کا جو لکڈاؤن ہوگا اس میں بھی بہت ساری نیم ہے تو کیا وہ پورا نیم قانون آج سے کل تک کا رہنے والا ہے سپریہ جو بلکل آج جو ہے رویوار کے دن پور نے لکڈاؤن کیا جاتا ہے لیکن 21 ستمبر کی رات 9 بجے سے ہی لکڈاؤن لگایا جائے گا جس کی وجہ سے دو دن چھوٹ دی گئی ہے لوگوں کو اور بازاروں میں گھیڑنا بڑھے اس وجہ سے جو ہے پولیس بل بھی تینات کیا گیا ہے کہ کسی بھی ترکی بھیڑ ہوتی ہے تو اس کو نیانترن کرنے کے لئے پولیس بل اور نیم کی ٹیم بھی وہاں پر موجود ہے اور اس کے ساتھ ہی آج جو ہے تمام جگہوں پر گھیڑ دیکھی جا رہی ہے جیسے کی پیٹرول پرمپ کی بات کی جائے راشن دکان کی بات کی جائے فل وکریتاؤں کے پاس کی بات کی جائے یا پھر سبجی وکریتاؤں کسی بھی ترہ لوگوں کی بھیڑ نظر آ رہی ہے ہر چھیترے میں لوگوں کی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے کیونکہ ایک ہفتے کا زمان سٹور کر کے رکھنا ہوتا ہے تو جس وجہ سے یہاں پر رازدھانی رائپور میں بھی لوگوں کی بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ کلیکٹر نے لوگوں سے اپیل بھی کی ہے اور کہاں بھی ہے کہ ایک ہفتے کا جو راشن ہے وہ اکٹھا کر کے رکھ لے تاکہ بے وجہ جو ہے اب لوگ ڈاؤن میں جیسے کی اگر بس وہ کی سوٹیج ہوتی ہے تو ان سوٹیج کا سامنا لوگوں کو نہ کرنا پڑے اور اس کے ساتھ ہی اس بار کا لوگ ڈاؤن جو ہے ٹوٹل لوگ ڈاؤن رہے گا اس بار نہ تو لوگوں کو پیٹرول ملے گا نہ سبجی ملے گا نہ راشن ملے گا صرف اور صرف دودھ کی سویدھا ہی لوگوں کو ملے گی اس کے علاوہ دودھ کے لیے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کا سامنے ادھارت کیا گیا ہے عام جنتوں کو پیٹرول بھی نہیں ملے گا اس کے ساتھ ہی راشن دکانے بھی بند کی گئی ہے فل اور سبجی کی دکانے بھی بند کر دی گئی ہے تو کسی بھی طرح کی سویدھا عام جنتوں کو اس بار نہیں ملے گی بتا دو کہ پہلے بھی لوگ ڈاؤن جاری کیا گیا تھا لیکن اس سے پہلے فل اور سبجی کی جو دکانے ہیں وہ کھولے گئی تھی اور راشن دکانوں کو بند کیا گیا تھا سبجی زیادہ سخت نیم ہے وہ پیٹرول نام لوگ کو لے کر کے ہے دیکھا جائے تو سرکار کا یہ بھی ورز بنتا ہے کہ سٹوک برابر ماترہ میں اپلند کر آئے جائے لوگ آج ہی کے دن خرید کر کے رکھ رہے ہیں تاکہ سٹوک ہو سکے لیکن اب کیونکہ کل عام ناغرک کو پیٹرول نہیں ملے گا تو کیا اس بات کے لیے بھی آج کوئی نیم بنایا گیا ہے کہ لوگ پہلے سے سٹوک کر کے نہ رکھیں کیونکہ عمومن دیکھا جاتا ہے کہ سٹوک کی کمی ہو جاتی ہے تو کیا اس کو لے کر کے بھی سختی کی جارہے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ ماترہ میں پیٹرول جیسے چیز کو خرید کے نہ رکھیں جو بالکل اس کے لیے بھی نیم بنا گئے ہیں اب جیسے کی لوگ ڈاؤن ہے شاشکی ارد شاشکی کاریالہ ہے سبھی طرح کی کاریالے بند ہے تو لوگوں کو آواج ہی کے لیے جو ہے منع کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی یادی کوئی بھی جنتا جو ہے وہ بے وجہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس پر کاروائی کی جائے گی تمام کاریالے بند ہے تو لوگوں کی آواج ہی بھی آوشک روپ سے بادی دائے گی جو اتی آوشک سیوائی ہے امبولین سے سیوہ کی بات کی جائے تو تمام ایسے کافی زیادہ ضروری سیوہ ہیں صرف انہی سیوہ کو ہی پیٹرول ملے گا اس کے علاوہ جو اتی آوشک کارمہ میں شاشکی کارمچاری جن کارمہ میں لگے ہوئے ہیں انہیں پیٹرول دیا جائے گا عام جنتا کی آواج ہی ہوگی نہیں تو انہیں پیٹرول بھی پردان کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے ایسا جلے پرشاشن کا جو آدیش ہے وہ جلے پرشاشن کا کہنا ہے کہ جب عام جنتا بھرمڑ ہی نہیں کرے گی کہیں جائے گی نہیں تو انہیں پیٹرول لینے کے آوشکتہ ہی نہیں ہوگی اس کے ساتھ ہی تمام طرح کے جو سبجی ہے فل ہے یہ بھی جو ہے وہ سات دنوں تک بند رہیں گے راشن دکانے بھی بند رہیں گی تو تمام طرح کی احتیاط زیادہ احتیاط بڑھتی جا رہی ہے یہ پہلی بار آسا ہوا جب میڈیا کرمیوں کے لیے بھی گائید لین جاری کیا گیا ہے میڈیا کرمیوں کو بھی ورک فرم گھوم کریں بنایے رکھیے آپ سے اپ ڈیٹ سنیں گے فلال بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے سبجی